جو ایڈنٹیٹی ہے انسان کی اور جو اکسر اس کے نام سے آتی ہے اس پر میں سوچتا ہوں کئی بار ہم جو پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے نام کے ساتھ ایک ایڈنٹیٹی ایک ورلڈ بیو کون اچھا ہے ہمارے لئے کون برا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ سومپ دیا جاتا ہے یہ ہمارے ادھکار میں نہیں ہوتا ہم سومپ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم اپنی سمجھ سے اور اپنے جو اپنی اقل سے اس کو کوششن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا فالو کرتے رہتے ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا کے یوگ میں آج کل مجھے لگتا ہم دوسرا بن کے نہیں سوچ پاتے ہیں ایڈنٹیٹی ایک بڑا سوال بن جاتا ہے چاہے بھی جس طرح کی بیڈنٹیٹی ہو ریلیجیس ہو یا ریجنل ہو جنڈر ہو جس میں روز جب ریڈیو پر کہانیاں سناتا ہوں تو میں کوئی اور بن جاتا ہوں تو آپ ایز این ایکٹریس دوسرا بنتی ہیں باتروں کو نبھاتی ہیں یہ آپ کو کیا شیپ کرتا ہے کسی طریقے سے ہاں جیسے آپ نے بولا کہ آپ کو ایک better human being بننے میں help کرتا ہے کیونکہ بیسے normal job میں شاید آپ ہمیشہ خود ہی بن کے جیتے ہیں خود کے ہی point of view سے چیزیں دیکھتے ہیں خود کی ہی life کے حساب سے decisions لیتے ہیں بات ایک actor بنتے ہو تو ایک تیس چالیس پچاس دن کا وقت جو ہے روز بارہ گھنٹے آپ کوئی اور ہو چاہو نہ چاہو پسند آئے نہ آئے آپ کو سوچنا پڑے گا اپنے job سے justice کرنا چاہتے ہو کسی اور طریقے سے اور وہ چیز اگر تم چالیس پچاس دن ریگولرلی روز کر رہے ہو تو obvious ہے اور عجیب ہوگا کہ یہ آپ کے دماغ پہ لمبی کہتے ہیں نا چوت یا پھر difference نہ چھوڑ کے جائے ایسا مشکل ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک تو پہلی بات یہ سمجھ میں آیا جب می کو acting سمجھ میں آنے شروع ہوئی جس کے لئے مجھے کافی سال لگے مجھے آپ مان لیجیے کاریب کاریب پنک کے آس پاس میں نے جب وہ کردار جیا کچھ 30-35 دن اس کے پاس اس سے نکلنا کیونکہ بارہ بارہ گھنٹے یا تو وہ کردار جی رہے ہو باقی بارہ گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ سوتے ہو آپ تیاری کر رہے ہو وہ کردار بننے کے لئے زندگی کا sound design ہاں ہاں تو آپ جی رہے ہو کاریدار تو آپ کو نکلنے میں تھوڑا پریشانی تو ہوتی ہے کیونکہ آپ پر مومنٹم کیا جانے کیا جا جانے وہ چیز میں پتا چلی اس کے بعد کافی میں نے کاریدار نبھائے جو میں تھوڑا سا تم اگر ایک molested victim کا کردار نبھا رہے ہو تمہارے کو زندگی اچھی تو لگتی نہیں ہے ہر چیز میں تم نیگیٹیو اور خراب ہی دیکھتے ہو تو تمہارے کو میں کوئی ایک بچارہ ایک غریب انسان کوئی مجھے بھیگ مانگتا ہوا دیکھتا تھا مجھے دو سیکنڈ دیکھنے کے بعد میرے آنکھوں میں آسو آ جاتا تھا مطلب یہاں تک کہ ٹی وی پہ جانے گناہ من چڑھ رہا ہوتا تھا میرے آنکھوں میں آسو آ جاتا تھا تو کوئی بھی چیز آپ کو بہت جلدی اموشنل کر جاتی ہے وہ ایسی state of mind ہو گی تھی میری تو میں نے کہا یہ ایسے تو چلے گا نہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا break کر لے کے ہفتہ دن ہفتہ کچھ ٹائم بلکل مطلب فورس کو ہی اپنے آپ کو اس زون سے نکالا اور اپنے آپ کو بزی رکھنا چالو کرتی ہوں بہت میں اور یہ چیز میرے کو بہت حید کرتی ہے کہ میرے جو family ہے وہ film world سے related نہیں ہے وہ بلکل ہی الگ دنیا ہے تو میں ایک بار ہی جب پیکپ کر کے گھر آتی ہوں تو وہ different dunia ہے میرے گھر کے اندر میرے کوئی poster یا in fact میرے آپ سمجھ لیے 18 سال کے بعد کی کوئی photo ہی نہیں ہوگی کوئی award کچھ بھی میرا film related ہے نہیں میرے گھر کے اندر سامنے جو مجھے گھر آ کے یاد دلائے کہ میں actor ہوں تو وہ میں نے deliberately ایسا رکھا ہے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ ایسا رکھا ہے یہ ایکٹر کا گھر نہیں لگتا کیونکہ اس میں کوئی fancy artifacts نہیں ہیں بہت ہی regular cozy apartment میں نے اور میری بہن نے بنایا ہم ہی رہتے ہیں ساتھ میں یہ سب چیزیں مجھے تھوڑا سا normalize ہونے میں help کرتی ہیں اور اگر میں normalize نہیں ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک real طریقے سے کوئی real کردھار نبھا سکتی ہوں کیونکہ اس کے بعد میرا point of view اگر میں صرف ایک tinted glasses سے live دیکھی ہے اور میں ابھی بھی اگر میں صرف اپنے pedestal سے live دیکھ رہی ہوں تو میرا point of view real نہیں رہے گا وہ بہت دور کا ہو جائے گا اس لئے وہاں پہ ہی رہوں میں تاکہ اپنا کام eventually اچھے سے کر پاؤں شاید یہ میرا ایک طرح کا barter ہے اس life میں کہ وہ میں کرتی ہوں شاید میرا social life ہے میرے friend circle میرا socializing جو میں 10 بجے کے بعد باہر جاتی نہیں ہوں میرا تو خود دوستوں نے مجھے disown کر دیا باہر نہیں گئی تو ہم دیکھو اپنے گروپ سے باہر نکال رہے ہیں اس دن میں جب دستی تیار ہو کہ آج تو تاپسی پارٹی کی جان تو تو ہی بننے والی ہے بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے usually کیونکہ مجھے رات کو neither do i drink nor do i smoke میرے پاس socialize کرنے کے ٹائم میں خات میں گلاس لے کے کھڑے ہونے کا کوئی ہے نہیں اپنے آپ ہی نیند آتی ہے ایک ٹائم کے بعد اگر آپ کچھ بیزی نہیں ہوں اس سب کے اندر تو اس میں سے لوگوں نے مجھے بلانہ بند کر دیا پارٹی میں میری نا سندھنے کے بعد کوئی مجھے کنونس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے اب یہ سب چیزیں جو میں نے کچھ forcefully زد سے اپنے پاس رکھی ہیں چینج کرنے کی کچھ چیزیں میں نے زد سے کوشش نہیں کری کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایسی جگہ پہنچوں جہاں سے واپس آنے کیا جو قدم ہے وہ کہتے ہیں سیڑھی ایسے اترنے کے سمیں آپ کو دککت نہ ہو جو آپ سیڑھی ابھی چڑھ رہے ہو وہ مجھے بہت conscious ہمیں اس چیز کو لے کے موسیقی